بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کہانی پلیٹ فارم میں خوش آمدید وہ سپہر تین بجے کا وقت تھا جب ٹرین راول پنڈی سٹیشن پر رکی میں ٹرین سے باہر آیا تو سر سے پیر تک مٹی میں اٹا ہوا تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ ایسی کمپارٹمنٹ میں جگہ نہ ملنے کے باعث مجبوراً مجھے ایکانومی کلاس میں سفر کرنا پڑا کراچی سے راول پنڈی تک مختلف گاؤں کسپوں اور ریگستانوں سے گزرتے ہوئے دھول مٹی میرے کپڑوں اور جسم کے آیاں حصوں میں اٹ چکی تھی سٹیشن سے باہر آتے ہی ٹیکسی والے مجھ پر ٹوٹ پڑے بڑی مشکل سے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے کرایا تیک کرنے کے بعد میں اس کی ٹیکسی میں جا بیٹھا کچھ ہی دیر میں ٹیکسی سڑک پر فراتے بھرنے لگی میری یہاں آمد کا مقصد ایک عالمی تصویری نمائش میں حصہ لینا تھا جو کہ ایک ہفتے بعد اسلام آباد میں ہو رہی تھی مصوری میرا شوق تھا اور کراچی میں اسی حوالے سے میرا بھی ایک چھوٹا موٹا نام تھا کچھ دن پہلے آرٹس کانسل کے ذریعہ تمام ہونے والی ایک تصویری نمائش میں میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی جو عالمی مصوری ادارے کے عزازی ممبر تھے انہوں نے میرے کام کو سراہا مجھے اسلام آباد آ کر اس تصویری نمائش میں شامل ہونے کی دعوت دی ان کا نام تیمور خان تھا گزشتہ بیس سالوں سے کینیڈا میں مقیم تھے لیکن کچھ ماہ پہلے وطن کی یاد شدت سے ستانے لگی تو پاکستان آگئے عمومی طور پر ایک بردبار اور سلجی ہوئی شخصیت کے مالک تھے میں نے ان کے آفر کروانے پر ہامی بھر لی انہوں نے کہا کہ اپنی تصاویر کے نمونے نمائش سے چار دن پہلے ہی جمع کروا دوں ورنہ بعد میں نمونے قبول نہیں کیا جائیں گے چلتے وقت مجھے یاد آیا کہ میرے ایک دور کے رشتہ دار راولپنڈی میں مقیم ہیں میں نے سوچا چلو ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور رہائش کا مسئلہ بھی نہ ہوگا جب میں نے انہیں فون کر کے اپنے آنے کی تلا دی تو وہ بڑے خوش ہوئے اپنا پتہ مجھے بتایا اور خاص تاقید کی کہ میں ہوتل میں نہ ٹھہروں سو اس وقت میری ٹیکسی راولپنڈے کی مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی اڈیالا روڈ کی طرف بھڑ رہی تھی راولپنڈی آنے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا بھائی اور کتنی دور جانا ہے میں نے لمبے سفر سے اکتا کر پوچھا باؤ جی بس تھوڑا اور دور اور جانا ہے آپ نے پتہ بھی تو گلشن آباد کا دیا ہے اور گلشن آباد پنڈی کے کونے میں ہے پھر کچھ تیر بعد ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے ٹیکسی رکی میں نے ٹیکسی سے نکل کر دروازے کی گھنٹی بجائے کچھ تیر بعد ایک لہیم شہیم آدمی باہر نکلا جس کی رنگت قدر سیاہی مائل اور چہرے پر داری تھی یہی منور نیازی صاحب تھے جنہیں ہم منو بھائی کہتے تھے مجھے دیکھ کر ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا میں تو بڑی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا ماشاءاللہ صحت مند ہو گئے ہو انہوں نے مجھ سے گلے ملتے ہوئے کہا جی بس ٹرین تین گھنٹہ دیر سے پہنچی پھر اسٹیشن سے یہاں تک کا کافی فاصلہ تھا میں نے کہا تم اندر چلو میں تمہارا سامان اترواتا ہوں انہوں نے مجھ سے کہا اوہ بشیرے جلدی باہر آ کر ٹیکسی سے سامان اتارو اور ٹیکسی والے کو لسی پانی پوچھو منو بھائی نے دروازے کی طرف مو کر کے آواز لگائی میں ڈرائیور کو پیسے دینے کے لیے جیب کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا بس بس اب تم گھر پہنچ گئے ہو اب سارے معاملات ہمارے ذمہ ہیں تم اندر جاؤ انہوں نے مخلصانہ سختی سے کہا تو میں نے بیچارگی سے ہاتھ پاوس کھینچا اتنی دیر میں ایک نوکر اندر سے بھاگا بھاگا آیا اور ٹیکسی سے سامان اتارنے لگا منو بھائی نے مجھے ایک عراستہ کمرے میں پہنچایا کچھ ہی دیر میں میرا سامان بھی آ گیا میں تھکا ہوا تھا اچھی طرح نہانے اور کپڑے بدلنے کے بعد بیستر پر گر کر سو گیا آنکھ کھولی تو رات کے ساڑھے دس بج رہے تھے بھوک بھی لگ رہی تھی میں کچھ دیر لیٹا آنکھیں جھپکتا رہا پھر اٹھ کر باتھروم میں گھس گیا باتھروم سے باہر آیا تو منو بھائی کو کمرے میں موجود پایا بھائی تم تھکے ہوئے تھے اس لیے میں نے تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا ابھی کمرے کی بطی جلتی دیکھی تو سمجھ گیا تم جاگ گئے ہو آ جاؤ کھانا تیار ہے انہوں نے مسکر آ کر کہا رات کے کھانے پر صرف میں اور وہ تھے منو بھائی آپ کی بیگم اور بچے نظر نہیں آ رہے میں نے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا وہ تو تین چار دن ہوئے اور کارا گئے ہوئے ہیں گھر میں کوئی شادی وغیرہ ہے ابھی ہفتہ دس دن وہیں رکیں گے انہوں نے سرسری انداز میں بتایا تو میں نے سر ہلا دیا رات کے کھانے کے بعد منو بھائی مجھے لے کر ٹہل نے نکل آئے گو کے یہ مزہ فاتھی علاقہ تھا لیکن یہاں آب و ہوا بہت صاف ستری تھی چاروں طرف اونچے نیچے پہاڑی سلسلے موجود تھے اگلے دن میں اسلام آباد جا کر تیمور صاحب سے ملا کچھ ضروری کاغذات پور کرنے کے بعد میں نے اپنی مصوری کے کچھ نمونیں ان کے پاس جمع کروائے جنہیں نمائش میں شامل ہونا تھا اور کچھ دیر گپ شپ کرنے کے بعد میں واپس لوٹ آیا منو بھائی رات کے کھانے کے بعد ٹہلنے کے عادی تھے آج پہ انہوں نے مجھے ساتھ لے لیا میں بخوشی ان کے ساتھ ہو لیا ٹہلتے ہوئے انہوں نے سرسری انداز میں ذکر کیا کہ وہ کل ایک دن کے لیے فیصلہ باد جا رہے ہیں منو بھائی کا گارمنٹس کا کاروبار تھا ان کی دکانیں وشاور اور فیصلہ باد میں تھی انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دن بعد واپس آ جائیں گے ان کی عدم موجودگی میں میں خود کو تنہا نہ سمجھوں اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے سر ہلا دیا اگلے دن میں بھی مری چلا گیا سارا دن خوبصورت نظاروں کو اپنے کیمرے پر منتقل کرتا رہا شام میں واپس آ کر میں نے کچھ تیرارام کیا رات کو کھانا کھا کر اکیلے ہی چہل قدمی کرنے نکل آیا کوئی مصروفیت تو تھی نہیں میں ٹہلتے ٹہلتے کافی دور آ گیا سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی میرے دل میں آیا کیوں نہ اس پہاڑی پر چڑھ کر دور تک شہر کا نظارہ دیکھوں تقریباً آدھے گھنٹے کی چڑھائی کے بعد میں پہاڑی کے اوپر کھڑا تھا میں نے ایک طویل سانس لے کر صاف ستری ہوا کو اپنے پھیپڑوں میں داخل کرنے کی کوشش کی دور تک وہاں اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا پس گھروں کی جلتی بتیاں اور گزرنے والی گاڑیوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھی کچھ تیر تک وہیں کھڑے رہنے کے بعد میں نے پلٹ کر واپس اتنا شروع کر دیا ابھی میں پہاڑ کے دامن میں پہنچا تھا کہ مجھے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا میں نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا پھر میری نظریں بائیں جانب ایک اونچی چٹان پر جم گئی جہاں دو ہیولے سے بیٹھے نظر آ رہے تھے شاید وہ یہی کہیں کہ رہنے والے تھے جو شاید ہوا کھانے کے لیے یہاں آ بیٹھے تھے میں کچھ اور نیچے اترا تو وہ لوگ مجھے صاف نظر آنے لگے وہ ایک نو بیہتہ جوڑا تھا دولہن نے اروسی لباس پہنا ہوا تھا اور دولہا سفید شیروانی اور پگڑی میں ملبوس تھا مجھے تاجب ہوا بھلا شادی کی رات بھی کوئی یوں تہلنے نکلتا ہے میں نے ان کے چہروں پر نظر ڈالی چاند کی مدم روشنی میں دونوں خاموش پیٹھے تھے دور کہیں خلاوں میں تک رہے تھے ان کے چہرے تاثرات سے آری اور پتھرائے ہوئے تھے اچانک مجھے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا کہ میں آدھی رات کے وقت شہر سے دور مزافات میں ایک سنسان پہاڑی پر کھڑا تھا جہاں میرے علاوہ صرف یہ دلہ دلہن موجود تھے جو پتھرائے چہرے اور شادی کے جوڑوں میں تھے خوف کے لہر میرے جسم میں دوڑ گئی میں نے ان کی طرف سے چہرہ موڑا اور تیزی سے نیچے اترنے لگا پہاڑی سے نیچے اترنے کے بعد میں نے چاہا کہ پیچھے مڑ کر انہیں دیکھوں لیکن نہ جانے کیوں میری حمد نہ ہوئی میں خاموشی سے گھر واپس آ کر بستر میں دوبگ گیا الجے ذہن کے ساتھ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی اگلے دن جاگا تو سر میں ہلکا ہلکا درد تھا میں سستی سے اٹھا اور موہا دھو کر کمرے سے باہر آیا ناشتے کی میز پر مجھے اطلاع ملی کہ منو بھائی کا فون آیا تھا کر ناشتہ کرنے لگا ابھی نمائش میں مزید دو دن باقی تھے کہیں باہر نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا میں نے کمرے میں کینوس سیٹ کیا اور برش لے کر کھڑا ہو گیا کچھ تیر تک خالی کینوس کو تکنے کے بعد اچانک میرے ذہن میں کل رات والے جوڑے کی شبیہ ابر آئی شادی کے جوڑے میں ملبوس لیکن خوشی سے آری پتھری لے چہرے زندگی بھر کے بندن میں بندنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے لا تعلق تھے میرا ہاتھ تیزی سے کینوس پر چلنے لگا دوپہر کا کھانا میں نے کمرے میں ہی کھایا رات کے کھانے تک تصویر تقریباً مکمل ہو چکی تھی بس چہرے کے خد و خال باقی تھے میرا دل چاہا کہ میں ایک بار اور انہیں دیکھوں تاکہ میری تصویر میں ان کے تاثرات بہتر طور پر نمائے ہوں لیکن دل میں ہلکا سا ڈر بھی موجود تھا پھر کھانا کھا کر میں گھر سے باہر نکل آیا ابھی میں پہاڑی کے نزدیے کی پہنچا تھا کہ میں نے اسی نو بیہتہ جوڑے کو اسی شادی کے لباس میں پہاڑی سے نیچے اترتے دیکھا دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا وہ قدم قدم نیچے اتر رہے تھے ان کے چہرے اسی طرح جذبات سے آری تھے آنکھیں کہیں دور خلاوں میں گھوم تھی کچھ تیر نیچے اترنے کے بعد گھوم کے پہاڑی کی وہ دوسری جانت چلے گئے اور میرے نظروں سے اوجل ہو گئے میں چونک کر تیزی سے آگے آیا اور پہاڑی پر چڑنے لگا جب میں گھوم کر پہاڑی کی اکبی سمت پہنچا تو وہ دونوں کہیں غائب ہو چکے تھے میں کچھ تیر کھڑا اپنی سانس ترست کرتا رہا پھر ان کے تاکوب میں کچھ اور آگے بڑھا لیکن پہاڑی کے اس طرف آگے بڑھنے کا راستہ تھوڑا مشکل تھا اونچی نیچی چٹانا اور جھاڑیوں کی وجہ سے آگے قدم بڑھانا مشکل ہو رہا تھا پھر رات کا وقت بھی تھا میں نے آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس پلٹ کر پہاڑی سے نیچے اترنے لگا ایک جھلک تو ان کی میں دیکھ ہی چکا تھا اگلے روز صبح میں نے پھر تصویر کا کام شروع کر دیا دوپہت تک تصویر مکمل ہو چکی تھی بلا شبہ یہ میری شہکار تصویروں میں سے ایک تھی زندگی کی اہم ترین خوشی یعنی شادی کے لباس میں موجود دلہ دلھن لیکن چہروں پر الجن اور آنکھوں میں ویرانی پسے منظر میں نے وہی پہاڑی پینٹ کی تھی جہاں میں نے انہیں دیکھا تھا ابھی میں تعریفی نظروں سے اپنی تصویر کو دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی چونک کر دیکھا تو وہاں منو بھائی تھے کہیں تنگ تو نہیں کیا میں نے انہوں نے مسکرا کر پوچھا ارے نہیں نہیں بھائی آپ کب واپس آئے اندر آئیے نہ میں نے لپک کر کہا منو بھائی اندر آ کر بستر پر ڈھیر ہو گئے بھائی یہ کاروبار بھی انسان کی جام سے چمٹا رہتا ہے دل چاہے نہ چاہے مگر وقت تو دینا پڑتا ہے تمہیں اکیلے چھوڑنے کو دل نہیں مان رہا تھا اتنے عرصے بعد آئے ہو گف شب بھی نہ ہو سکی مگر کچھ ایسے پچیدہ مسئلہ آن پڑے تھے کہ مجھے جانا پڑا انہوں نے معذرت کی بھائی کیسی باتیں کرتے ہیں آپ مجھے آپ کی مصروفیت کا اندازہ ہے اور آپ تو انشاءاللہ میرا آنا جانا لگا رہے گا پھر انہوں نے ملازم سے لسی لانے کو کہا کچھ دیر بعد بشیرہ ایک ٹری میں لسی کا جگ اور دو گلاس لے آیا ابھی وہ ٹری میں اس پر رکھی رہا تھا کہ اس کا ہاتھ کامپا اور ٹری گرتے گرتے بچی منو بھائی نے اسے گھوم کر دیکھا لیکن اس کی نظریں کہیں اور جمی ہوئی تھی میں نے اور منو بھائی نے بیک وقت اس کی نظروں کے تاقب میں دیکھا اور ڈری ہوئی نگاہوں سے میری بنائی ہوئی اس تصویر کو دیکھ رہا تھا جو میں نے ابھی مکمل کی تھی کیا بات ہے بشیرے تمہیں کیا ہوا ہے انہوں نے پوچھا یہ تصویر یہ آپ کو کدھر وہ حیرت اور الجن سے اپنا فکرہ مکمل نہ کر سکا وہ ایک ہوتے یہ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہے اس نے خود بنائی ہے منو بھائی نے ڈانڈ کر کہا لیکن یہ دونوں آپ کو کہاں ملے تھے بشیرے نے مجھ سے پوچھا میں نے انہیں یہی قریب میں دیکھا تھا ایک دو دن پہلے میں نے بات کو چھپاتے ہوئے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیوں کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ دونوں شادی کی رات ہی لاپتہ ہو گئے تھے اور اس بات کو ایک سال سے زیادہ بیٹھ چکا ہے اس نے انکشاف کیا تو ہم دونوں اچھل پڑے منو بھائی کے پوچھنے پر بشیر نے بتایا کہ تصویر میں نظر آنے والا دل ہاؤس کے مامو کا لڑکا تھا وہ اپنے محلے کی ایک لڑکی جمیلہ کو پسند کرتا تھا دونوں کا عشق کئی سال تک چوری چھپے چلتا رہا پھر جمیلہ کے بھائیوں کو کسی طرح پتا چلا کہ جمیلہ کسی لڑکے سے چوری چھپے ملتی ہے خاندان میں ہنگامہ مچ گیا اشفاق اڑ گیا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو صرف جمیلہ سے ادھر جمیلہ نے بھی گھر میں شور مچا دیا کہ اگر اس کی شادی اشفاق سے ناک ہوئی تو وہ خودکشی کر لے گی دونوں گھروں میں نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی معاملہ پولیس تک پہنچ گیا اور دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیس دائر کر دیا اشفاق اور جمیلہ نے عدالت میں صاف پیان دیا کہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں چونکہ وہ دونوں بالک تھے لہٰذا عدالت نے دونوں کی شادی کا فیصلہ سنا دیا اور دونوں گھروں کی آپس میں صلاح کا حکم دیا جمیلہ کے گھر والوں نے نا چاہتے ہوئے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں اشفاق تو جیسے ان دنوں ہواوں میں اڑا تھا لیکن شادی کے دن رخستی کے بعد جب بارات واپس آ رہی تھی تو راستے میں دلہا کی گاڑی تیزی سے آگے بھڑ گئی بعد میں ایک موڑ پر خالی کھڑی ہوئی ملی انہیں بہت ڈھونڈا گیا لیکن کچھ پتا نہ چلا ترہ ترہ کی کیا سرائیاں کی گئی کچھ نے کہا یہ جمیلہ کے بھائیوں کی سازش ہے کچھ نے کہا کہ دونوں میاں بیوی کسی خطرے کے پیش نظر کہیں روپوش ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ اس واقعے کوئی ایک سال کا عرصہ بھی چکا ہے دونوں کے ماں باپ کا ان کی جدائی میں برا حال ہے لیکن آج تک ان کا کوئی پتا نہیں چل سکا بشیر کی روداد ختم ہوئی تو ہم دونوں سکتے کے عالم میں بیٹھے تھے پھر اچانک کچھ دیر بعد اس نے کہا لیکن باؤ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انہیں یہی کہیں دیکھا ہے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ان کا پتا بتا دیں ان کے ماں باپ کا ان کی یاد میں رو رو کر برا حال ہے کمال ہے اگر وہ کہیں قریب رہتے ہیں اور رات کو ٹہلنے بھی نکلتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں سے ایک ملتے کیوں نہیں منو بھائی نے حیرت سے کہا شاید وہ ابھی بھی ہم سے الگ رہنا چاہتے ہیں رات کو بھی وہ اسی پہاڑی پر ٹہلتے ہیں جہاں سب جاتے ہوئے گھبراتے ہیں تاکہ انہیں کوئی دیکھ نہ پائے بشیر نے کہا تو میں چونک پڑا کیوں بھائی لوگ اس پہاڑی پر جاتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں میں نے حیرت سے پوچھا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں منو بھائی نے کہا تم نے تو دیکھ ہی لیا ہے کہ یہ علاقہ نو تامیر شدہ ہے اور پہاڑی سلسلوں کو کانٹ چھانٹ کر پلوٹ اور سڑکیں بنائی گئی ہیں اسی پہاڑی پر کنسٹرکشن کے دوران کچھ حادثات پیش آگئے تھے جنہیں توہم پرست لوگوں نے آسیب اور جنات وغیرہ کے سر تھوپ دیا چونکہ یہ پہاڑی علاقہ گزرشتہ سینکڑوں سال سے ویران پڑا تھا سو اس پہاڑی پر سڑکیں اور مکان تو نہ بن سکے لیکن دن میں لوگ پیدل آنے جانے کے لیے اسے استعمال کرتے رہے کیونکہ پہاڑی کی دوسری طرف موجود علاقے سے یہاں تک کہ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے لیکن رات میں جنات کے ڈر سے کوئی اس طرف نہیں جاتا منو بھائی نے تفصیل بتائی تو پھر اب تمہارا کیا پروگرام ہے بشیرے منو بھائی نے پوچھا صحب پروگرام کیا ہونا ہے آج رات کو میں وہاں جا کر اشفاق سے ملوں گا اور اسے گھر واپس لے کر آوں گا بشیرے نے کہا میں ابھی تمہارے ساتھ چلوں گا منو بھائی نے کہا رات کو کھانے کے بعد ہم تینوں پہاڑی کی طرف چل پڑے پہاڑی کے نزدیک پہنچ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اس وقت یہاں کوئی نہ تھا پہلی بار میں نے انہیں پہاڑی کے اوپر سے دیکھا تھا منو بھائی کیوں نہ ہم اوپر چل کر ان کا انتظار کریں میں نے کہا تو دونوں نے ہاں میں سر ہلایا پھر کچھ دیر بعد ہم پہاڑی کی چوٹی پر موجود تھے کافی دیر تک یہاں وہاں تانکہ جھانکی کرنے کے بعد بھی ہمیں وہ دونوں نظر نہیں آئے شاید آج وہ نہیں آئیں گے یا پھر ہم سے پہلے آ کر جا چکے ہیں منو بھائی نے خدشہ ظاہر کیا وہ رہے اچانک میری نظر ان پر پڑ گئی وہ دونوں اسی طرف ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے پہاڑی کے دامن میں اترے چلے جا رہے تھے ہم نے تیزی سے پہاڑی سے اترنا شروع کر دیا اشفاق میں ہوں بشیر تری رضیہ خالہ کا پتر بات سن اچانک بشیر نے انہیں زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی بشیر کی آواز سن کر اشفاق نے پلٹ کر دیکھا اس کے چہرے پر تکلیف کے اثار نمائع ہو گئے وہ دوبارہ پلٹا اور دلہن کا ہاتھ تھامے پہاڑی کی اکبی سمت جانے لگا یہ دونوں پہاڑی کی پچھلے سمت جا کر غائب ہو جاتے ہیں ہمیں جلدی کرنی ہوگی میں نے ہامتے ہوئے کہا اور ہم تیزی سے آگے بھڑنے لگے ہم پتھروں چٹانوں کو پھلانگتے چڑتے اترتے جیسے ہی پہاڑی کی دوسرے سمت پہنچے بے اختیار تھٹک کر رکے کیونکہ وہ دونوں ہمارے سامنے کھڑے تھے ساکت اور خاموش وہی ویران آنکھیں وہی تاثرات سے آری چہرے کہاں چلا گیا تھا تو تیری ماں کا تیری یاد میں برا حال ہے اشفاق چل گھر واپس چل بشیرے نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تُو نے بہت دیر کر دی بشیرے اب واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے اب تو ہمیں یہی رہنا ہے نہ جانے کب تک کچھ نہیں ہوا سب تیری اور بھابی جمیلہ کی راہ دیکھ رہے ہیں سب مان جائیں گے تو اپنی زد چھوڑ دے تو سمجھ نہیں رہا ہمارے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ شادی کی رات ہو چکا میں گاری سے اغوا کیا گیا اور پھر اشفاق کہتے کہتے رک گیا اغوا کرنے والوں نے ہمیں یہاں لاکر ہم پر بے انتہا تشدد کیا ہمیں ڈنڈوں اور موٹر سائیکل کی چین سے زدو کوپ کیا گیا ظالموں نے میری جمیلہ تک کا لحاظ نہ کیا ہمیں زخموں سے چور چور کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں اٹھا کر اس پہاڑی کے پیچھے گڑے میں پھینک دیا اور ہمیں تڑپتا بے یاروں مددگار چھوڑ کر چلے گئے نہ جانے کب تک ہم اسی طرح گڑے میں پڑے رہے پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد تکلیف کا احساس آہستہ آہستہ ختم ہو گیا ہم گڑے سے باہر تو نکل آئے لیکن یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ نہ مل سکا ہم اکثر اس پہاڑی کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں مگر ہمیں واپس اپنے گھر جانے کا راستہ نہیں ملتا نہ جانے کب تک ایسا جلتا رہے گا اشواق نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا فکر نہ کر میرے بھائی اب میں آ گیا ہوں آ نہ ہمارے ساتھ چل مجھے راستہ معلوم ہے بشیرے نے جوش پھرے لہجے میں کہا تو ابھی تک بات نہیں سمجھا بشیرے ہمیں اتنی آسانی سے راستہ نہیں ملے گا اس گڑے میں پڑے پڑے ہماری موت واقعہ ہو گئی ہے جب تک ہماری لاشیں یہاں بغیر کفن کے پڑی ہیں ہمیں سکون نہیں آئے گا وہ اداسی سے مسکر آیا اس کی بات سن کر ہمارے تو گویا سروں پر پہاڑ ٹوٹ پڑے مجھے لگا جیسے میرا دل ابھی اچھل کر حلق میں آ جائے گا میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ دونوں مرے ہوئے ہیں لیکن بشیر پر اس کی بات کا الٹا ردے ہم عمل ہوا مجھے معلوم ہے تو مجھے ٹال رہا ہے لیکن میں تجھے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا اتنا کہہ کر اس نے تیزی سے آگے بھڑ کر اشفاق کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں یوں گھوم گیا جیسے اشفاق ٹھوس وجود کی بجائے ہوا کا حصہ ہو یہ دیکھ کر بشیر بھی حقہ بکہ رہ گیا میں نے کہا تھا نا یہ اتنا آسان کام نہیں پھر وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر مر گئے کچھ قدم چلنے کے بعد ان کے جسم ہوا میں تحلیل ہو گئے جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں ہم تینوں کی حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں میں کس طرح گھر پہنچا مجھے یاد نہیں اگلے دن منو بھائی اور بشیر کسی پیر صاحب کے پاس گئے انہیں سارے صورتحال بتائی پیر صاحب ان کے ساتھ اسی پہاڑی پر پہنچے منو بھائی نے مجھے بھی ساتھ میں لے لیا کچھ دیر کی کوشش کے بعد ہم نے وہ گڑا دریافت کر لیا جہاں اشفاق اور جمیلہ کی لاشوں کے پنجر پڑے تھے ان کے اوپر پتھروں کا کافی دھیر تھا اور آس پاس جھاڑیاں اگی ہوئی تھی البتہ جمیلہ کے عروسی جوڑے کا ایک کنارہ باہر نکلا ہوا تھا جس سے ہم نے اس جگہ کی شناخت کر لی پیر صاحب گڑے کے کنارے بیٹھ کر کوئی وظیفہ پڑنے لگے جبکہ بشیر کچھ مزدوروں کو ساتھ لے آیا جنہوں نے احتیاط سے اشفاق اور جمیلہ کے ڈھانچے گڑے سے باہر نکالے اس کے بعد انہیں بقاعدہ نماز جنازہ ادا کر کے دفنا دیا گیا اس موقع پر اشفاق اور جمیلہ کے گھر والے بھی موجود تھے فاتحہ خوانی اور دعا کے بعد سب لوگ بوجل قدموں سے واپس چل دئیے اشفاق اور جمیلہ کا کیا قصور تھا صرف اتنا کہ انہوں نے محبت کی اور ایک دوسرے کے ساتھ قانونی اور جائز طریقے سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا 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 سپنے نہیں دیکھی ہوں گے انہوں نے ساتھ رہنے کے لیے ایسے کئی سوال تھے جو مجھ سمیت کئی لوگوں کے دل میں موجود تھے ابھی ہم قبرستان سے باہر بھی نہ نکلے تھے کہ اچانک فضاء میں ایک لرزہ خیز چیخ پلند ہوئی ہم سب بے اختیار چونک کر مڑے ہمارے ساتھ آئے ہوئے لوگوں میں سے ایک آدمی نیچے گرا تڑپ رہا تھا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جمیلہ کا بڑا بھائی پرویز تھا اچانک کسی نے چلا کر کہا وہ دیکھو سامپ سامپ کا سنتے ہی بھگدر مچ گئی ہر کوئی ادھر ادھر بھاگ رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے پرویز کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے موں سے جھاگ بہنے لگا اسے بھاگم باغ ہسپتار لے جایا گیا لیکن بعد میں اطلاع ملی کہ وہ راستے میں دم توڑ گیا تھا پرویز کی اس ناغہانی موت نے کئی سوالوں کو جنم دیا آپ لوگ یقیناً اندازہ لگا لیں گے کہ پرویز کی سچانک اور پرسرار موت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے میں نے اشفاق اور جمیلہ کی جو پینٹنگ منائی تھی وہ میں آتے ہوئے مشیر کو تحفتن دے آیا تھا شاید اسی پینٹنگ کے سہارے اشفاق اور جمیلہ ان کے رشتہ داروں کی یادوں میں ہمیشہ کے لئے زندہ رہیں گے اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں